السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس پریز میٹ کو طلب کرنے کا مقصد یہ ہے حال ہی میں جو 31 تاریخ کو بسوگلین مجی پرنٹی کے صدر اور نایب صدر کا الیکشن ہوا مجلسی اتحاد المسلمین نے بسوگلین کے لوگوں کے درمیان اپنی بات نہیں رکھی تھی اس کے لیے بات رکھنے کے لیے یہ پریز میٹ کلپ کی گئی ہے آپ پریز والوں کے ذریعے سے میں ان تمام 24 ووٹرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجلسی اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال گیا سب سے پہلے ممبر آف پارلیمنٹ بیدر نسٹر گھگونت خوبا نے مجلسی اتحاد المسلمین پر ایک بہت ہی چھوٹا بلیم لگایا ہے اس کی وضاحت وہ بلیم یہ ہے کہ مجلسی کمونل پارٹی ہے یہ ارزام مجلس کے اوپر لگائے ہو بھگونت خوبا سر آپ کو سمجھنا چاہیے بسوکلیاں مجلسی پارٹی کی اندھا مینہ رام گھڑ بولے جن کا تعلق دلیس سماس سے آئے سنیتا بسوراج وارڈ نمبر چیار کے کانسلر جن کا تعلق لنگائت تبقے سے ہے آپ کو اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے اور دوسری جو چیز بھگونت خوبا صاحب بتا کر گئے سب ایک ہی ہے یہ ایلیکشن میں وہ ثابت کر گئے لیکن بسوکلیاں کی اوان کے درمیان میں میں یہ چیز رکھنا ضرور بھی سمجھتا ہو مونسی پارٹی پریسیڈنٹ آئین وائس پریسیڈنٹ کا جو ایلیکشن تھا وہ بی جے پی ورسیف ای 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 ڈی 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 ایس کے پاس اس کا اپشن تھا نہ کانگریز کے پاس اس کا اپشن تھا تیسری بات جو انہوں نے کی جو کانگریز جی ڈی 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 ای 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 ا ای ایک ہے آپ خود میٹنگ حال میں موجود تھے آپ کو خود وارڈ نمبر تیم کے کانسلر کلی مدین بی جے پی کو ووٹ کیا ہے یہ بات آپ کو سمجھ لی چاہیے پلیس والوں کیا ہے ذریعہ سے اور ایک چیز جو کانگریس والوں نے جو منجلس سے نکتہ چینی کیا ہے اس کا بھی فلاہ سمجھ آپ لوگوں کے ذریعہ سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے کانگریس سے میرا ایک سوال ہے کانگریس پرادی کے صدر نے جو سوال کیا ہے کہ منجلس اپنی غلطی کو مان کر آئی تھی تو پلیس والوں کے ذریعہ سے اور مجلس اتحاد المسلمین بسوگلین کے ذریعہ سے میرا یہ سوال ہے کہ پبلک کو معلوم ہو کہ منجلس نے غلطی کی کیا تھی دوسری جو چیز ہے کانگریس پرادی کو یہ بات سمجھ لی چاہیے اچھی طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین آج بھی اپنے ویزن اور اپنے محفوظ پر خائم ہے اس سے کسی خیمت پر بھی سمجھو تا نہیں ہوگا اور کانگریس کو یہ چیز آسانی سمجھ لی چاہیے کہ یہ جو الیکشن مونسپرادی کے ویس پرسلیٹ کا ہوا ہے وہ بی جے پی برسیس اے آئی یم آئی ایم کے درمیان تھا اور یہاں اس بات کی وضاحت یہ بھی کرنا ضروری ہے نہ آپشن جیڈی ایس کے پاس تھا نہ آپشن کانگریس کے پاس تھا اس کے ساتھ ساتھ میں دو اہم شخصیات کا شبریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اور ان کو مبارکات بھی پیش کروں گا جو اپنے تجربے اور اپنے محنت سے مجلی سے اتحادل موسلمین کو سپورٹ کیا ہے سب سے پہلے شخص ایم جی موڑے صاحب اور دوسرے شخص مجاہد ناشا خوریشی صاحب ان دونوں کی کاوشوں اور محنت کی وجہ سے آج یہ بہترین ریزرٹ ملا ہے اور مجلی سے اتحادل موسلمین جو اختیار کو حصیل کی ہے اس کے لیے آپ دونوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں اے آئی ایم آئی ایم کے صرف تین سیٹ تھے اور ان کا جو کینڈیٹ ہے وائس پیسنٹ کے لیے چھونا گیا ہے تو کیا شریہ صرف کانگریس پارٹی کو چاہتا ہے کانگریس پارٹی کو شریہ دیں گا یا نہیں دیں گا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو وہ واقعار بھی کر سکتے تھے بی جی پی کے از میجاریٹی بھی بتانے کے لیے وہاں پہ اگر وہ ہو سکتا تو بی جی پی کو بھی کہہ وہاں پہ بن سکتا تھا کینڈیٹ ملکہ انہوں نے کانگریس کی بجائے وائک آؤٹ کرنے کے انہوں نے آپ کی پارٹی کو سمرتھن دینے کا ارادہ گیا سر آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کانگریس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا کانگریس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا یہ چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کانگریس کے پاس آپشن نہیں تھا اگر وہ وائک آؤٹ کر جاتے وہاں سے میٹی مال بیچہ اگر وائک آؤٹ کر جاتے بی جی پی کی بس بہمت بتانے کے سابط ہو سکتا تھا کیوں تو وہ آلڈی نو میمبرز کا انتظام کر چکے تھے یہاں تک ہم کو تحبیل کرتا ہے آپ کے سوال کے پر میرا ایک کانگریس کے نو جو میمبرز تھے ہم کی جانا وضاحت کیجئے کئیسے ہو سکتے ہیں بی جی پی کے آلڈی چھے ہیں پانچ ہیں ایک ایم پی کا چھے ہیں آلڈی کریم ایک میلہ کے ساتھ ہو گیا اور اس کا مانتظام کر چکے تھے جی پانچ ہیں ان کی صورت بتائیے جیڈیس کے کانگریس میمبر تھے نہیں تھا جیڈیس کے کانگریس کے کانگریس کے کانگریس کے پر ایک طرف ریزرٹ آنے کے بعد وہ بھی کیا ہے دو جیڈیس طرف آگے آپ کا سوال بلکل آپ کے الفاظ کو کانٹر کر رہا ہے یہ چیز کو آپ خود سمجھئے وارڈ نمبر تین کے جو کانسلر ہے وہ بی جی بی کو ووٹ کیا ہے اور دوسرے جو جیڈیس کے دو کینٹیڈٹ ہے وہ یم میم کو ووٹ کیا ہے اب اس سے زیادہ جو وزاد ہے آپ خود سمجھئے اس بات کو یعنی کہ آپ کو ویس پریسٹ بننے کا کشریہ آپ کانگریس کو دہن دینا چاہتے ہیں کانگریس کا شکریہ آنا کریں گے کانگریس کا شکریہ آنا کریں گے ہم خود کانگریس پارٹی کو ریکویسٹ کیے تھے کہ ہمارے کینٹیڈٹ کے حق میں ووٹ کیجئے کانگریس کا شکریہ آنا کریں گے شرے نہیں دیتے سکتے شرے جب دیتے تھے اب جس طریقے سے ہم مردی روح موڑی صاحب کا اور مجاہد پشا صاحب کا جو نام لے کر ان کا شکریہ آنا کریں اگر موقف اپنا وقت سے پہلے سے اگر ظاہر کرتے تو بروپر ان کا شرے بھی دیتے تھے اور ان کا شکریہ بھی آنا کرتے ہیں لیکن وقت کے اوپر حالہ سمجھوں کا کرتے ہوئے کانگریس پارٹین نے اپنے فیصلے کو بدلا یہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس الیکشن میں امائم کو سپورٹ کیا تو امائم آنے والے الیکشن میں بائی الیکشن میں کانگریس کو سپورٹ کرے گی جہاں تک میری اختیار کا جواب ہوگا آپ کے سواب کا جواب ہوگا وہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کسی صورت پوسیبل نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس کا فیصلہ لینے کا اختیار صرف اور صرف ہمارے قومی صدر نقیب ملت بیرسٹر حسد الدین عویسی صاحب کو آئے وہی بہتر فیصلہ اور وہی بہتر رائے خیلق افتیس پر